عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے ایران ایراک بسرا کوفہ مصر بڑے بڑے علاقے ان کی دور حکومت میں فتح کیے گئے مسلمان خوشحال ہو گئے ان کے پاس مال و دولت آ گیا وہ خوش ہو گئے سارے صحابہ خوش ہیں کہ آج ہمارے پاس مال ہے دولت ہے ساری چیزیں ہیں لیکن ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رو رہے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری سارے صحابہ پریشان کہا عمر بن خطاب کیا بات ہے رونے کی کیا وجہ ہے یاد کرو ہمارے زندگی کیسی تھی کتنے پریشان تھے کتنے مجبور تھے آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے رونے کی کیا بات ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگو یاد رکھو یہ مال و دولت جب بھی آتا یہ تنہا نہیں آتا بلکہ اپنے ساتھ فتنوں کو لے کر آتا یہ مال جب بھی آتا یہ فتنوں کے ساتھ آتا یہ دولت جب بھی آتی ہے فتنوں کے ساتھ آتی ہے لوگو مال و دولت کے ساتھ مال و دولت کے فتنوں سے ہشیار رہنا یہ کتنا بڑا پیغام ہوئی یہ کتنا بڑا درس ہمارے لیے ہے آج میں نے دیکھا آپ نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ آدمی مالدار کیا ہوتا ہے گریب رشداروں کو بھول جاتا ہے آدمی مالدار ہو جاتا ہے اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں آدمی مالدار ہو جاتا ہے گرور و گھمن میں مبتلا ہو جاتا آدمی مالدار ہو جاتا ہے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیتا ہے آدمی مالدار ہو جاتا ہے اور اپنے دولت میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ لوگو مال و دولت حاصل کرو لیکن مال و دولت کے ساتھ ساتھ مال و دولت کے فتنوں سے آگاہ رہنا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی